میں جو رہا ہوں تھا پیر صاحب کا دم کیاوہ پانی یا راحت فتیلی خان صاحب کی جھوٹی کہانی جی ناظرین میں آج بات کرنے جا رہا ہوں راحت فتیلی خان صاحب کی جن کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ لوگوں نے بھی شوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا اور تقریباً ساری دنیا نے دیکھ لیے جی ہاں یہ وہی راحت فتیلی خان صاحب ہیں جن کی غزلیں کوالیاں ناتیں اور گانیں ہم لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں جی ہاں یہ وہی راحت فتیلی خان صاحب ہیں جو انڈیا پاکستان اور پوری دنیا میں مشہور ہیں یہ وہی راحت فتیلی خان ہے جو سروں کے بے تاج بچہ ہیں یہ وہی راحت فتیلی خان صاحب ہیں جو نصرت فتیلی خان صاحب کے شگرد بھی ہیں ناظرین جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ یقین کریں کہ اتنا دوک ہوا کہ سمجھ نہیں آئی جو دوست چینل پہ نہیں برائیم اربانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیے گا مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ مطلب ہر جگہ پہ کسی بھی شعبے میں لے لیں کسی بھی پیشے میں لے لیں یا کسی بھی اونچے بڑے امیر گھر میں لے لیں ہر جگہ پہ شگرد کو یا ملازم کو ہی کیوں مار پڑتی ہے اوہ میری شراب دی بوتل کتے ہی یہ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور راحت فتیلی خان صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے جھوٹا پکڑا ہوا ناظرین ہاتھ میں اور وہ اپنے اس ملازم کو جو انہوں نے ویڈیو بعد میں سٹیٹمنٹ دیا اس شگیرد نے یا ملازم نے اور اس کے والد صاحب بھی تھے سینٹر میں راحت بھائی کھڑے ہوئے تھے راحت فتیلی خان صاحب کھڑے ہوئے تھے تو اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جی یہ میرے استاد ہیں میں ان کا شگیرد دوں تو یہ پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے مارے خلاف تو بات یہ ہے کہ آپ اور میں مطلب اتنے اکل مند ہیں کہ ہم لوگ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا ہوا اور یہ بعد میں جو یہ بیان دیا گیا راحت فتیلی خان صاحب نے اپنے ملازم سے یہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ دماؤ میں بھی ہو سکتی ہے دماؤ بھی ڈالا ہوگا انہوں نے اور انہوں نے ریکویسٹ پر کی ہوگی راحت فتیلی خان صاحب نے کہ بھائی میری دنیا تیزت خراب ہو لگی ہے میرکل ہو کی ہو گیا ہے میں شراب دے نشہ چسان تیری میربانی ایک بیان ریکارڈ کروا دے اچھا مارے بندے دی جڑی قسمتوں دی مارا بندہ جو ہوتا ہے جو غریب بندہ ہوتا ہے جو کمزور انسان ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ظلم اسی کے ساتھ ہوتا یہاں پہ قانون نہیں یقین کرے قانون ہو اچھا وہ قانون بھی مطلب کیا کر لے گا بندے نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی وہ میرے استاد صاحب ہیں وہ جو چاہیں میرے ساتھ کر سکتے قانون یہاں پہ کیا کرے گا قانون کہے گا جی وہ جس کے ساتھ ہوا وہ کہہ رہا جی کچھ بھی نہیں ہوا اور اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ میرے استاد صاحب ہیں اور اگر وہ میرے استاد صاحب نہیں بھی ہیں تو میں ان کو معافی نامہ لک جی بات ہی ختم ہوگی قانون کا اس میں کیا عمل دخل لیکن یہ ہے کہ ہم میڈیا پرسن جو ہے نا ہم لوگ واز اٹھا سکتے ہیں اور ہم ہیں ہی اسی لیے کہ ہم ہر اس بات پہ آواز اٹھائیں گے جو غلط ہوئے ہیں ہر اس کام پہ آواز اٹھائیں گے جو غلط ہے تو یقین کریں کہ راحت فتیلی خان صاحب سے میں نے کبھی امید نہیں تھی کی ان کی ایک ویڈیو پہلے بھی وائرل ہوئی تھی ایک صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے نصر فتیلی خان اچھا میں شو بیس میں میں کافی عرصہ رہا ہوں میں نے دیکھا کہ جتنے یہ ٹاپ کے جو سنگرز ہیں نا یہ بغیر کسی نشاور چیز کے یہ چلتے نہیں ہیں ماذرت کے ساتھ اور راحت صاحب اور نصر فتیلی خان صاحب کے بارے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا لوگوں نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے ہیں جی تو یار یہ زیادتی ہے یقین کریں یہ مطلب کہ کوئی کسی کے پاس اگر کام کرنے کے لیے چلا جائے کام سیکھنے کے لیے چلا جائے وہ مزازم ہے اگر اس گھر کا یا وہ شگیرد آجے کسی کے پاس تو مطلب اس طرح کرویا زیب دیتا ہے اور خاص طور پر اس انسان کو جس کو پوری دنیا جانتی ہے جس کے پوری دنیا میں کروڑوں فینوں میں بھی راحت فتیلی خان صاحب کا فین یقین کریں مجھے یہ بات اتنی چیپ لگی ان کی یہ حرکت اتنی بری لگی کہ میں نے ان سے ایک سٹیپ نہیں کیا تھا میری امید نہیں تھی کہ راحت صاحب کبھی اس طرح کا کوئی کام کر سکتے ہیں ان سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا اگر ناظرین کسی سیاستدان کا سکینڈل آ گیا کہ اس نے اپنے ملازم کو مارا تھپڑ مار دیا دھکے دے دیئے ایسا ایسا وغیرہ 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 رویہ نامناسب ہے حرکت نامناسب ہے دیکھیں اگر اللہ پاک آپ لوگوں کو شہرت دولت پیسہ دے دے تو وہاں پہ ظرف بڑا رکھیں یار بڑا ظرف بڑا ظرف رکھیں درگزر کرنا سیکھیں درگزر کیا کریں اب بچارہ وہ تو شگیر دی تھا وہ اس نے تو اسی لالت میں سٹیٹمنٹ دے دی کہ پھئی میں اگر ان سے سر سیکھ رہا ہوں اور یہ مطلب ان کی عزت خراب ہو جاتی ظاہری بات عزت خراب ہوئی ہے مجھے نکال دیں گے اگر یہ مجھے نکال دیں گے تو میں کتے جا کے سارے کامہ پادا نہیں سا میں سیکھتا روانگا تو جو حرکت راحت فتیل خان صاحب نے کی ہے وہ یہ اوریجنل ہے اور یقین کرے وہ جو جوتا تھا نا وہ اس کے موں پہ اس کے سر پہ بار بار مار رہے تھے اور جب کچھ لوگوں نے بچ بچا کروایا تو جوتا ہاتھ سے لے لیا تو پھر انہوں نے تھپڑوں کی بارش کی یہ لیجنٹ ہے جی اور یہ پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے راحت فتیل خان صاحب نے ناظرین تو اگر اتنا پڑا لکھا بندہ اتنا قابل بندہ اور پوری دنیا میں شہرت رکھنے والا بندہ اگر وہ اس طرح کی عرکت کر سکتا ہے تو ہم انپڑ اور پڑے لکھے جاہلوں سے ہم لوگ کسی بھی چیز کی امید لگا سکتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ اور شہرت آ جائے وہ پھر کسی بھی حد تا گر سکتا برحال مجھے بڑا دکھ ہو ایز ایک فین ایز ایک پاکستانی راحت صاحب کا یہ والا روپ دیکھ کے میں روپ ہی کہوں گا تو اللہ پاک سب کے حال پہ رحم کرے جی جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی زیادتی ہوگی ہم میڈیا پرسن چاہے وہ یوٹیوپرز ہیں چاہے کوئی بھی اسے ہائی لیٹ کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں بھی دیکھیں غلط کو غلط کہنا ہے چاہے وہ کسی سطح پہ بھی ہو ہاتھ سے زبان سے یا دل میں غلط کو غلط ضرور کہیں اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مربانی اس کو شیئر ضرور کی جئے گا پاکستان زندہ باد پاہندہ باد